السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونشہدو اللہ الیلہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حلیست باللدین یعلمون واللدین لا یعلمون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین اکرام امن عالم یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے سفیزم سکھیزم کے اتحاد کا پیغام دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر جا کر امن عالم چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں بابا گرو نانک کے اقوال کی روشنی میں اتحاد کا پیغام تو ناظرین اکرام آئیے آج آپ کے سامنے بابا گرو نانک کے زندگی کے کچھ احوال ان کے واقعات جو مسلم ممالک میں آپ نے دورہ سفر کیا جس جن احوال سے بہت کم ہی لوگ اس سے واقف ہیں تو احوال یہ ہے جس کو ڈاکٹر ترلو چننسنگ جی اپنی کتاب میں درج کیا ہے کیونکہ بابا گرو نانک آپ بہت بڑے ذہین تھے بعض کتابوں میں آیا کہ آپ عدیب بھی تھے بہترین عالم بھی تھے اور ایک علمی شائع نانک آپ کیفیت بھی رکھتے تھے فارسی زبان جو سید حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ نے سکھا تو فارسی زبان آپ بولتے بھی تھے اور فارسی زبان میں آپ کے اشار بھی ہیں پنجابی زبان آپ بولتے تھے پنجابی زبان میں آپ کے اشار ہیں اردو زبان اردو زبان کے بھی آپ مہارت رکھتے تھے ان تمام سنسکری زبان کے بھی آپ مہارت رکھتے تھے ان تمام زبانوں کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے یہ فارسی زبان سنسکری زبان اردو زبان تو بہرحال ہندوستان میں بھی بولے جاتے ہیں جو کہ فارسی زبان یہاں کی مادری زبان نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ مقامات ایسے ہیں لوگ ایسے ہیں جو فارسی زبان بولتے ہیں عربی زبان جو ام الالسنہ جو زبان ہے جس زبان کو تمام زبانوں کی ماں کہا گیا اس زبان میں بھی بابا گرو نانک کیا خوال ہے جس کو سکھ بھائی لوگ بہت کم جانتے ہیں واقف ہیں اور اسی کو جو ہے ڈاکٹر ترلو چنسن جی اپنی کتاب جیون چریتر گرو نانک دیو جی میں آپ نے شامل کیا ہے اور اس کتاب کو مسلم علاقوں کی لائبریریوں میں آپ نے رکھا ہے تو بابا گرو نانک جب آپ بغداد کو گئے تو وہاں پر بھی جو ہے آپ کے عربی زبان کی وانی ہے مکہ مدینہ کو گئے تو گرو گران صاحب میں تو ہم لوگ پڑھتے ہی آئے اساحت کتاب کچکوزہ باغ مسلہ داری بابا پھر مکے گیا نیل وستہ دھارے بندھاری یہ تو گرمو کی زبان میں ہی ہے لیکن عربی زبان میں بھی آپ کی وانی ہے اور اس کے بعد حضرت مراد رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آپ گئے تو وہاں پر بھی جو ہے آپ کی عربی زبان کی وانی ہے آپ کس مہینے میں گئے تو ہاں اس کی بھی عربی زبان کی وانی ہے تو ناظرین اکرام آئیے آج آپ کے سامنے بابا گرو نانک کے اقوال عربی زبان میں آپ سمات کریے اور لوگوں کو بتائیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ معلوم ہو جائے پوری دنیا کو معلوم ہو کی بابا گرو نانک سب گرو مکھی زبان نہیں جانتے تھے بلکہ اکثر زبان جانتے تھے اور خاص کار آپ جو ہے عربی زبان جانتے ہی نہیں تھے بلکہ عربی زبان کی وانی ہے جیسے گرو مکھی زبان کی وانی ہے فارسی زبان کی وانی ہے ایسے آپ کی وانی عربی زبان کی بھی ہے لیکن آج اس کو لوگ نہیں جاننے کے وجہ سے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کریں آج ہم عالمی سطح پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو تو آئیے ناظرین اکرام پہلا جو اشار ہے بابا گرو نانک عربی زبان کی وانی آپ فرماتے ہیں یہ اس وقت آپ نے عربی زبان کی وانی کو شبد کو جو ہے اپنی زبان پر لایا جب آپ حضرت مراد رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ کس انداز میں حاضر ہو رہے ہیں کتنے اقیدت و محبت سے آپ حضرت مراد رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ کیسے نظران اقیدت آپ پیش کر رہے ہیں آپ اس وانی اور اس کے عرض سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو عربی زبان کی وانی بابا گرو نانک کہہ ہے پہلی وانی جب آپ مراد رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین کرام آئیے اس کے اردھ کو سمجھتے ہیں بابا گروہ نانک دیو جی فرماتے ہیں میں ایک درویش کے طور پر جہاں بھی گیا لوگوں نے مجھ سے بہت محبت کی اور میں نے دور دراز ممالک میں بہت سفر کیے میں بغداش شریف آیا تاکہ بحل الدانہ کی زیارت کر سکو جبکہ ایک غیبی آواز نے مجھے اس کا اشارہ کیا اے بحل الدانہ آج نانک تیری محبت میں مست ہو کر تیری خدمت میں حاضر ہوا ہے وہ تجھ سے اپنی کوتائیوں کی معافی کا طلبگار ہے تو ناظرین کرام یہ بابا گروہ نانک کے عربی زبان کی ماری ہے آپ جو ہے اس عقیدت و محبت سے بحل الدانہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر دیئے سلام پیش کریں اور آپ نے غیبی آواز کو بھی سنا اور آپ نے جو ہے اپنی گناہوں کے معافی کے طلبگار بھی رہے ہیں آگے بابا گروہ نانک دیو جی ڈاکٹر ترلو چننسنگ جی اپنی کتاب گروہ نانک جی میں کے ان اشار کے ساتھ ان کا عربی میں اشاد بھی نقل کیا ہے وہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں حینما دخلت مرقد الشیخ بحل الدانہ علیہ رحمت العباسی واقمت فی التقییت العباسیت الواقیت فی محلت الخیزرانہ بعد یابی من مکت المکرمت وزالک فی شہر ربیع الاول سن نو سو سترہ ہجریت واقمت بها الى رجب المرجب المبارک ثم سافرت منها ومعی صدیق الحمیم رکن الدین الى جہت ہندوستان اس کے عارض ہوتے ہیں جس کو ڈاکٹر ترلو چنن سنگ جی اپنی کتاب جیون چرطر گرو نانک دیو جی میں درج کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بابا گرو نانک فرماتے ہیں اس اشار میں کہ میں نے اس وقت کہہ کہ جب میں شیخ بحل العلہ الرحمہ عباسیہ کے مزار پر آیا اور تکیہ عباس میں جو محلہ خیزران میں واقع ہے وہاں پر میں نے مکہ مکرمہ سے واپسی پر قیام کیا اور میری یہ واپسی رب العول نو سو ستر حجری میں ہوئی تھی اور وہاں پر رجب المرجب تک مقیم رہا پھر میں نے اپنے جگری دوست اور ساتھی رکن الدین کے ساتھ ہندوستان کا سفر اختیار کیا محترم ناظرین کرام یہ وہی رکن الدین ہے جس کو بابا گرو نانک دیو جی رحمت اللہ علیہ اپنے جگری دوست کہہ رہے ہیں اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں یہی رکن الدین ہے جس کو گرو مکی زبان میں گرن صاحب میں جرن ساکھی میں گرو مکی شبد میں آیا مردانہ صاحب کا لفظ شبد آتا ہے مردانہ صاحب مردانہ صاحب یہ وہی رکن الدین صاحب ہے تو مردانہ صاحب کے ساتھ آپ جو ہے پھر ان تمام مکہ مکرمہ بغداد کا جو ہے سفر کرتے ہوئے پھر آپ ہندوستان کو آئے کیوں ہندوستان کو آئے ہندوستان آنے کا مقصد کیا تھا بابا گرو نانک کا آپ تو ہندوستان سے چل کر مکہ مدینہ کو چلے گئے تھے پھر مکہ مدینہ سے تواف کر کے حاجی بن کے ہندوستان کے کیوں آئے اس لیے کہ اولیاء کرام بزرک ہندوستان کے اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے دھائی لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان کو آئے کوئی ایران سے آئے کوئی گیلان سے آئے کوئی بغداد سے آئے الگ الگ جگہوں سے آئے کس لیے آئے کیا ہندوستان کے حکومت ان کو بلائی تھی نہیں بلکہ اللہ کا پیغام ایک انکار کی توحید کی صدا کو بلند کرنے کے لئے ہندوستان کے ساتھ زمین پر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھندی ہوا کو قائم کرنے کے لئے آئے تمام انسانوں کے انسانیت کا درست دینے کے لئے آئے ورنہ بابا گرو نانک مکہ مدینہ کو تو چلے گئے تھے اور وہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پر کر بشارت کے بنا پر آپ دوبارہ پھر جب ہندوستان کو آئے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا عمل کیا آپ شیخ فرید صاحب کی مانی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے حضرت فرید الدین گنجہ شکر رحمت اللہ علیہ شیخ محمد ابراہیم عرف برحم رحمت اللہ علیہ کی جو ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ بابا گرو نانک وہاں سے آنے کے بعد آپ نے کیا کام کیا آپ جو ہے تقالیف مسئیبتوں کو برداش کر کے ایک انکار کی صدا کو بلند کیا ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بودھ پرستوں کو آپ نے خدا پرست بنایا اور جو ہے لنگر خانے کو آپ نے قائم کیا اور لنگر خانے میں لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور لوگوں کے پاس جو ہے ایک ہی دست دیا پوری زندگیہ اور ایک چیز یہ ناظرین اکرام بابا گرو نانک کی تعلیمات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے توحید پرست جو لوگ تھے ان کو آپ بہت محبت کرتے تھے جو توحید سے بھٹ گئے ہوئے تھے آپ ان کو فٹکارتے تھے ان کو سمجھاتے بھی تھے تاکہ وہ لوگ توحید پرست ہو جائے ایک انکار ایک رب ایک واہی گرو ایک پرماتمہ گارڈ کی عبادت کرنے والے بن جائے تو محترم ناظرین اکرام انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ جو ہے آگے جو ہے بابا گرو نانک کی اقوال عربی زبان کے جو شبد ہے انشاءاللہ وہ دیکھیں گے جب تک کیلئے آپ اجازت دیجئے اور امن عالم چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں آگے جو ہے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو سچ سری اکال